ایک بھیڑ بکیوں والی قوم چپ کر کے ان کو پاکستان کا آئین توڑنے دیں گے کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں ساری قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے جس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ مافیا جو ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے میں آج یہ مافیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس ملک کے آئین اور اس ملک کے ججز کے ساتھ کھڑی ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں آج ناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں جلسے کروں گا شروع کروں گا ادھر سے اور چودہ میہ تک اٹھک تک جلسے کروں گا میں پبلک میں نکلوں گا عوام کو تیار کروں گا اور عوام کو تیار کروں گا کہ ہم کسی صورت یہ جو دو کیٹ دیکر پنجاب میں گورنمنٹ اور پختون خواہ میں جن کا مدد ختم ہو چکی ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ان کا جواز آج بلکل غیر قانونی ہے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں الیکشن دیے جائیں پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے اس کی کیمپین شروع کر رہا ہوں پختون خواہ کے لیے ہم ہائی کورٹ میں ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی الیکشن چاہتے ہیں کیونکہ ستر فیصد پاکستان میں عوام کی کوئی نمائندگی نہیں ہے ہمارا آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے بعد عوام کے نمائندوں کی حاکمیت ہے نہ اس وقت پختون خواہ میں ہے اور نہ پجاب میں ہے اور میں میں آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت چلتی گئی انہوں نے ملک کا دیوالیاں نکال دیا ہے ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی ہے آج تین گناہ مہنگائی ہے جب جنرل باجوہ نے ہماری سادش کے تحت گورنمنٹ گرائی تھی ایک سال میں تین گناہ مہنگائی ہے پاکستان میں آج سن لو ذرا سارے پاکستانیوں آپ کے بینک میں ایک سال پہلے جو سو روپیہ تھا آج وہ اس کی صرف خریدار کی قوت باستٹھ روپیہ رہ گئی ہے اور اگر جس کو کہتے ہیں جو ہر انسان استعمال کرتا ہے جس کو سینسٹی پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس میں اگر سو روپیہ تھا تو آج صرف باون روپیہ رہ گئے ہیں یعنی کہ تقریباً آدھا پیسہ ہو گیا آپ کا ایک سال کے اندر جب سے یہ ایمپورٹڈ کرپٹ لوگوں کی حکومت آئی ہے این اورو والی حکومت آئی ہے تو جب انہوں نے ملک کا دیوالیاں نکال دیا تاریخی کرزے لے لیے مہنگائی میں لوگ ڈوب رہے ہیں فیکٹریاں انڈسٹری بند ہو رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں پاکستان زلیل ہو رہا ہے جو بلاول بھٹو ہندوستان گیا ہے جس طرح کا وہاں رویہ ہندوستان کے فورن منسٹر کا تھا یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہو بلاول بھٹو پہلے بتاؤ جانے سے پہلے آپ یہ یہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ایک ملک کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ٹرپس پہ تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا کیا فائدہ ہوا آپ کو ہندوستان میں جا کے جس طرح کا اس نے زبان استعمال کی ہے اور میں آج ہندوستان کے فورن منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی تہذیب نہیں کیا آپ میں کوئی ایٹیکیٹ نہیں کہ ہمارے آپ کے ملک میں ایک مہمان آتا ہے یا تو اس کو بلائیں نا لیکن بلا کے اس طرح زلیل کرنا یہ ہندوستان پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ آپ کا جو تکبر ہے میں نے یہ جو تکبر آپ پہ دیکھ رہا ہوں یہ یاد رکھے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا اور جو کمزور ہے وہ کمزور بھی ہر بار ہی نہیں ہر وقت نہیں رہتا انشاءاللہ ہمارا ملک اٹھے گا اور قانون کی حکم رانی کے اوپر ہم کھڑا کریں گے رول آف لوپس قوم کو کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے اس ملک میں الیکشن ہو عوام کے نمائندے اوپر آئے ہیں یہ جو گس بیٹھی ہے سادش کے تحت پیسے چوری کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے اور یہ جو اوپر آکے بیٹھے ہیں یہ جب تک ہے ملک نیچے جاتا رہے گا یہ جو جنرل باجوہ نے توفہ دیا ملک کو جو اس ملک کو تباہی جو جنرل باجوہ نے ملک سے کیا ہے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی دشمن ایک سال میں پاکستان کو وہ نقصان نہیں پچھا سکتا تھا جو جنرل باجوہ پچھا کے گیا ہے اور یہ جو شباز شریف ہے میں اسے سوال پوچھتا ہوں کہ تم برطانیہ کیا کر رہے ہو تم جو برطانیہ چلے گئے ہو آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ یہاں دو دن پہلے چھے ہمارے فوجی شہید ہوئے ساتھ پارا چرار میں ٹیچر کو انہوں نے گولیاں ماری مہنگائی تاریخی ہے اس ان حالات کے اندر تم کیسے ملک چھوڑ کے وہاں چلے گئے کیونکہ پیسہ تمہارا باہر پڑا ہے بھائی تمہارا مفرور باہر بیٹھا ہوا ہے بزنسز آپ کی باہر ہیں بچے آپ کے باہر ہیں آپ کی بزنسز بچے آپ کے علاج سب کچھ ملک سے باہر ہیں تم ملک صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب جو آج پاکستان میں حالات ہیں یہ سمجھ جائیں کہ قوم کا وقت آ گیا ہے کہ باہر نکلنے کا میں نکل رہا ہوں جان کو خطرہ ہے دو دفعہ میرے اوپر دو دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی میں نام لیتا ہوں دونہ دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی اور اس یہ پیچھے تھا جو تشدد ہوا آزم سواتی پہ اس کے پیچھے بھی یہی تھا عرشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بلاول بھٹوں کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے کراچی کے اندر ایک سیکٹر انچارج آئی ایس آئی کا تبدیل کر دیا ہم یہاں ایک سال آٹھ مہینے سے اس آدمی کا ظلم سہ رہے ہیں کیوں نہیں اوپر خبر جا رہی کہ جناب یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے کچھ ہوا میں نکلنے لگا ہوں میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے چودہ میت تک میں جلسے کروں گا تو کچھ مجھے ہوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کر یاد نام یاد رکھ لو یہ ذمہ دار ہوگا اور میری قوم جس طرح آج آپ سارے نکلے ہیں گاؤں میں محلوں میں جس طرح آپ نے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو چیف جسٹس آئین کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں آج آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ ایک زندہ قوم بن گئے ہیں یہ یاد رکھیں گے جب ایک قوم کا آئین گیا اس کا مطلب اس کا قانون گیا اس کا مطلب اس کا انصاف کا نظام گیا اس کا مطلب کہ رول آف لوگ گیا اور اس کا سب سے بڑا مطلب کہ اس قوم کی ازادی گئی وہ قوم غلام بن گئی وہ قوم جنگل کے قانون میں طاقت کی حکمرانی کی وجہ سے طاقتوار کی غلامی کرتی ہے تو یہ ہماری جو یہ سیاست نہیں ہو رہی ازادی کے لیے سیاست نہیں کرتا ازادی کے لیے جہاد ہوتی ہے یہ ہم جہاد لڑے ہیں ہم اپنے ملک کو ازاد کرنے کے لیے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہم سب جہاد لڑے ہیں اور آپ نے اب میرے ساتھ چل رہا ہے میں اب نکلنے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کروا کے اس ملک کا مزاد نہیں کرتے پاکستان زندہ بار